موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ملک دشمنوں کی طرف سے درپیش کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے انوار الحق کاکر نے آج اسلام آباد میں مارگلہ ڈائل آگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی رابطے اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ممالک کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز دو ہزار سات سو سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے ہیں گل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بار پھر اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں پائدار امن یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کے فوری حل کے لیے اقتامات کرے ممتاز فلمی موسیقار اور ہدایتکار فیروز نظامی کی آج 44 مئی برسی منائی جا رہی ہے اور عالمی کپ کرکٹ ٹارنمنٹ کا پہلا سمی فائنل مومبئی میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ملک دشمنوں کی طرف سے پیدا کردہ خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاغ میں تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہمارے مستقبل پر اثرات کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بیرونی تحافظ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا اعتماد ہے اور خود پر انحصار کرتا ہے وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان نے بیرونی جاریت کے خطرات بلکل محدود کر دیئے ہیں اقتصادی محاذ پر انہوں نے کہا کہ ملک کی زیادہ تر آبادی تیس سال سے کم عمر کی ہے جو چیلنجوں سے نمٹنے کی وسیع صلاحیت رکھتی ہے خطے میں روابط کی استعداد کار اور فوائد کو جاگر کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ اس حوالے سے بڑی رکاوٹ حل طلب تنازع کشمیر ہے جس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اچھے اقتصادی اور معمول کے تعلقات کے لیے کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل ضروری ہے ہندو طویٰ کی طرف سے پیدا کردہ چیلنج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ یہ نظریہ بالخصوص اسلام اور رسائیت کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں صرف اقلیتوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا یہ اس کے خطرناک سیاسی آزائم کا صرف ابتدائی اظہار ہے چین امریکہ تعلقات میں کشیدگی پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ اس کشیدگی سے پاکستان جیسے ممالک کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا وزیر آزم نے کہا کہ ہمارے سامنے موسمیاتی تبدیلی جیسے کئی چیلنجز ہیں جنہیں کوئی ایک ملک یا چند ممالک حل نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی انسانیت کے لئے ایک سنگین خطرہ بن رہی ہے انہوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے عالمی رابطے اور تعاون پر زور دیا وزیر آزم نے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ پمباری کر رہا ہے انہوں نے ایک آزاد اور خودمقتار فلسطینی ریاست کے قیام کے لئے پاکستان کے اصولی موقف کا عیادہ کیا نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ریلوے کے اہم منصوبے ایمل ون کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل یقینی بنائے کی انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایمل ون ایک قومی منصوبہ اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کا اہم حصہ ہے جس سے ملک کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب آئے گا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران محولیاتی اثرات سے بچاؤ پر خصوصی توجہ دی جائے اجلاس کو ایمل ون منصوبے کے مختلف مراحل کی تکمیل کے بارے میں بتایا گیا خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر آلہ ریٹائر جسٹس سید ارشد حسین شاہ نے آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا نگران وزیر آلہ نے چیف الیکشن کمیشنر کو صوبے میں انتخابات کے تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی انہوں نے یقین دلائے کہ صوبائی حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر صوبے میں آزادانہ منصفان اور شفاف انتخابات یقینی بنائے گی چیف الیکشن کمیشنر نے نگران وزیر آلہ کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ٹیم صوبے میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جلد خیبر پختونخواہ کا دورہ کرے گی سندھ کے نگران وزیر آلہ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے آج کراچی میں پنجاب کے نگران وزیر آلہ محسن نکوی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیر آلہ نے اپنے متعلق صوبے میں گنے کی قیمت سمیت ترقیاتی منصوبوں اور ذریع پروگراموں سے متعلق امور پر تباتلائے خیال کیا افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ چاری ہے ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن سرحدوں کے راستے واپس افغانستان جا رہی ہیں افغان باشندوں کی اپنے ملک بائزت واپسی کے لیے کیا گئے دیگر افغانستان کے علاوہ مختلف ازلہ میں ان کے عرضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں گزشتہ روز دوہزار سات سو بارہ غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ہنگامی امدادی ادارے کی زیر احتمام اپنی نویت کی پہلی تین روزہ صبحی سطح کی سیمولیشن مرش آج کوئٹہ میں شروع ہوئی بلوجستان کے نگران وزیر داخلہ ریٹائرڈ کیپٹن زبیر جمالی نے کئی طرح کے خاطرات پر مبنی ان تربیتی مشکوں کا افتتاح کیا جن کا مقصد ہنگامی صورتحال کے دوران بلوجستان کے قلیدی شراکتداروں کی استعداد کار اور تیاروں کی صلاحیت کو بڑھانا ہے انہوں نے ہنگامی امدادی ادارے کی کاوشوں کو سراحہ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی عمل میں شریک تمام اداروں کے درمیان موثر اور مربوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا یہ تربیتی مشک چھ گروپوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر گروپ لوجستان کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے اور صوبے میں انسانی امداد کے اداروں کی نمائندگی کر رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے فوجی طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی مطالبے کو دبا رکھا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی ترجمان نے سیرین اگر میں ایک بیان میں تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خالصتا سیاسی اور انسانی مسئلہ قرار دیا انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو جلد حل کروائے اسرائیلی قابض فوج نے آج غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کی دروازے توڑ کر اس پر دھاوہ بول دیا جس سے وہاں موجود مریضوں اور پناہ لینے والے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں ذرائع ابلاغ کی تلات کی مطابق حملے سے پہلے ہسپتال کی بجلی اور انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال میں اور اس کے قریب موجود صحفیوں کو گرفتار کر لیا ہماس نے ایک بیان میں اسرائیل امریکہ اور قابض فوج کل شفا میڈیکل کامپلیکس پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہسپتال میں کم از کم دو ہزار تین سو مریض ہسپتال کاملہ اور بے گھر لوگ موجود ہیں جنہوں نے کئی روز سجاری اسرائیلی بمباری اور میزائل حملوں کی وجہ سے وہاں پناہ لے رکھی ہے ادھر یونی سیف کی اگزیکیٹیو ڈائریکٹر کیترین رسل نے کہا ہے کہ غزہ میں دس لاکھ سے زائد بچوں میں سے اکثر منحدی ممارات کی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج اب تک چار ہزار چھے سو سے زائد بچوں کو شہید اور نو ہزار کو زخمی کر چکی ہے جبکہ بہت سے بچے لا پتہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں معروف فلمی موسیقار اور ڈائریکٹر فیروز نظامی کیا جڑ تعلیمی برسی منائی جا رہی ہے وہ انیس سو دس میں لاہور میں پیدا ہوئے فیروز نظامی نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم استاد عبدالوحید خان سے حاصل کی جس کی بدولت پکرانہ گھرانے کے ایک ماہر کلاسیکل موسیقار بنے انہوں نے اپنے فینی کیریئر کا آغاز انیس سو تین تالیس میں کیا تقسیم ہند کے بعد فیروز نظامی لاہور آگر پاکستانی فلمی سنت سے وابستہ ہوئے وہ مشہور زمانہ پنجابی فلم چنوے کی موسیقی ترتیب دے کر فلمی دنیا میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے فیروز نظامی انیس سو پہ چتر میں آج کے روز انتقال کر گئے پشاور فارٹا کراچی وائٹس اور ملتان کی ٹیمیں پاکستان کب کرکٹ ٹارنمنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں پہلا سیمی فائنل کل پشاور اور فارٹا کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ جمعہ کو دوسرے سیمی فائنل میں کراچی وائٹس کا مقابلہ ملتان سے ہوگا ٹارنمنٹ کا فائنل اتوار کے روز کھیلا جائے گا سیمی فائنلز اور فائنل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے مومبئی میں عالمی کپ کرکٹ ٹارنمنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے نیو زیلنڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بیس اوورز میں ایک سو پچاس رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا محکمہ موسمیات کی پیش گئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خوش جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا ہے باز شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد پچیس ڈگری سنٹی گریڈ لاہور چوبیس کراچی کتیس پشاور ستائیس کوئٹا انیس گلگیت اور مظفر آباد اکیس مری اٹھارہ سری نگر چودہ جمہو چھبیس لہ دو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آخر میں خاص خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر وزیر آغزم نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ملک دشمنوں کی طرف سے درپیش کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے انوار الحق کا کرنے آج اسلام آباد میں مارگلہ ڈائلاؤگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی رابطہ اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے خبریں ختموی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.جووی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے